اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر ٹو کے ٹوپک نمبر ٹو کا آغاز کریں گے اور اس ٹوپک کا نام ہے سسٹم آف یونٹس اب سسٹم آف یونٹس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم کسے کہتے ہیں اچھا دیکھ اس سسٹم میں بیسیکلی کیوں ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ طرح کے لوگ مل کر ایک اسپیسیفک ٹاسک کو کیا کرتے ہیں اچیف کرتے ہیں اسپیسیفک کام کو کرتے ہیں فور ایکزمپل کہ مثال کی طور پر اگر آپ ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کریں تو اس میں ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسپیسیفک ٹاسک یعنی کہ ایڈیوکیشن کو آگے امپروف کرتے ہیں آگے لے کر جاتے ہیں اس کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں لائکس میں ٹیچرز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں دیفرنٹ طرح کا سٹاف ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو ایک سسٹم ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ملکے ایک اسپیسیفک ٹاسک کو کیا کرتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے فیزکس میں اگر ہم سسٹم کی بات کریں سسٹم آف یونٹس کی بات کریں تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس فنڈا سیٹ او فنڈامینٹل اینڈ ڈرائیف کونٹیٹیز یعنی کہ ہمارے پر جو سیٹ اے فنڈامینٹل کونٹیٹیز کا اور ڈرائیف کونٹیٹیز کا فیزکس میں ہم اسے کیا کرتے ہیں سسٹم آف یونٹس کہتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں سسٹم آف یونٹس کیا ہیں باری باری ہم سارے سسٹم کو پڑھیں گے تو لائک جب سائنس سے اس کی تھوڑی سسٹری میں آپ کو بتاؤں جب سائنس تھوڑا سا اپگریڈ ہونا سٹارٹ ہوئی تو ہر ملک نے ترقی کی تو ہر ملک نے اپنا ایک سسٹم بنایا تو ہم ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں تو لائک جو پہلا سسٹم وجود میں آیا وہ سسٹم تھا ایم کے ایس سسٹم اب اس سسٹم کا دوسرا نام ہے میٹر کلوگرام سیکنڈ سسٹم اب اس سسٹم کے ماننے والوں نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو لیندھ ہوگی اور ماس ہوگا اور جو ٹائم ہوگا یہ ہمارے سسٹم میں ایز ای فنڈامنٹل کوانٹیز ہوگا لائک اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری کوانٹیز ہوں گی وہ ساری ڈرائف کوانٹیز ہوں گی ایم کے ایس سسٹم والوں نے اپنے سسٹم میں یہ کہا تو انہوں نے کہا جو ہمارے سسٹم جو لیندھ ہوگی اس کو ہم میجر کریں گے میٹر میں like جو ماس ہوگا اس کو میجر کریں گے ہم کلوگرام میں اور جو ٹائم ہوگا اس کو میجر کریں گے سیکنڈ میں تو یہ تھا ایمکی سسٹم like اس کے نام سے بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے میٹر کلوگرام سسٹم تو آپ کے پاس ان سارے سسٹم اس ٹوپک سے آپ کے پاس ایم سی کیوز آ سکتے ہیں پیبرز میں like ایمکی سسٹم میں ماس کا یونٹ کیا ہے like ایمکی سسٹم میں لیند کس میں میجر کی جاتی اس طرح کے ایم سی کیوز آپ کے پاس آ سکتے ہیں ہمارے پر جو دوسرا سسٹم تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ سا تھا وہ کیا تھا سی جی ایس سسٹم اب سی جی ایس سسٹم کا نام کہہ سینٹی میٹر سینٹی میٹر گرام انڈ سیکنڈ سسٹم اب اس سسٹم کے ماننے والوں نے یا بنانے والوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو ڈرائیف کو فنڈامنٹل کونٹیز ہوں گی وہ ہوں گی لیندھ ماس اور ٹائم اور لیندھ کا ہم یونٹ رکھیں گے سینٹی میٹر یعنی کہ سینٹی میٹر میں میجر کریں گے ماس کو میجر کریں گے گرام میں اور ٹائم کو میجر کریں گے ہم سیکنڈ میں اس کے علاوہ جتنی بھی کونٹیٹیز ہوں گی وہ ساری ہمارے پاس ڈرائیف کونٹیٹیز ہوں گی تو اس کے بعد ہمارے جو نیکس سسٹم تھا وہ تھا ہمارے پاس ایف پی ایس سسٹم اور ایف پی ایس سسٹم کو جو دوسرا نام ہے وہ ہے بریٹیش انجیننگ سسٹم اس سسٹم کے بنانے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو fundamental quantities ہوں گی وہ ہوگی length, force اور time ہوگا like length کا جو unit ہم measure کریں گے وہ measure کریں گے foot میں اور force کو measure کریں گے ہم pound میں اور time کو measure کریں گے ہم second میں اور یہاں پہ کم سی کیوں سپینٹ آبت پر یہ آ سکتا ہے کہ FPS system یعنی کہ British engineering system میں ہمارے پاس mass is drive quantity mass ہمارے پاس کونسی ایک drive quantity ہے اور اس کا unit کے ہمارے پاس slug ہے تو یہ جب تینوں system اس دنیا میں آ گئے جب یہ system بن گئے physical quantities آ گئے ان تمام در systems میں تو ایک مسئلہ create ہوا مسئلہ کیا create ہوا like ایک ملک اگر ترقی کر کے کوئی ایک نئی product بناتا like کوئی medicine بناتا تو اس کی جو measurement ہوا کرتی تھی like mks system والوں نے کیا کیا کوئی medicine بنائی ہے کوئی car وغیرہ کوئی بھی چیز ایک نئی product بنائی تو ان کی جو length کی measurement تھی وہ تھی میٹر میں like ان کی جو mass کی measurement تھی وہ تھی کلو گرام ہے like ان کی جو time کی measurement تھی وہ تھی second میں تو like جب انہوں نے اپنی اس product کی product کا سارا میک کیا کیا دوسرے ملک کو دیا تو وہاں با جب دوسرے ملک کے دوسرے system میں ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ ان کی جو measurement ان کی جو instruments تھے وہ سارے install تھے کس میں centimeter میں mass کو گرام میں measure کیا جاتا time کو second میں measure کیا جاتا تو like اس سے کیا ہوا لوگوں کا times آیا ہونا start like دوسرے ملک کے لوگوں کو scientists especially hire کرنا پڑتا mathematician hire کرنا پڑتا جو کی quantities کو پہلے convert کرتا دوسری quantities میں پھر جا کے production پر جاتی وہ چیزیں بنتی جاتا ان کو پورے پورے اپنے instrument change کرنے پڑتے like اسی طرح سے fps system والوں نے کیا کا length کو foot میں measure کریں گے force کو pound میں time کو second میں measure کریں گے تو اس طرح سے کافی مسائل کا سامنا ہوا تو دنیا بھر کے لوگوں نے دنیا بھر کے ترقی آپ تو ملک نے کیا کیا ایک جگہ بیٹھا ایک conference بلائی اور اس میں انہوں نے ایک system نیا system ایجاد کرنے کی بات کی جس کو پوری دنیا میں کیا کیا گیا follow کیا گیا اور اس system کا نام تھا SI system یعنی کہ ان تمام تر مشکلات کے حل کو نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ایک ایسا system generate کیا جو کہ پوری دنیا اس کو کیا کرتی ہے follow کرتی ہے اور اس سے ہمیں کافی چیزوں میں احسانی ملی lack اگر دنیا میں کوئی بھی چیز سکرائیبر بھی بنتی ہے تو اگر وہی چیز دوسری جگہ پر بنا نہیں ہو تو ہم کیا کریں گے same as it is اس کا process اور time دوسری جگہ پر apply کر دیں گے کیونکہ وہ ساری کی ساری calculation کس میں تھی کس میں ہوں گے international system میں ہوں گی تو جو ایسا ہی system بنا جو جسے ہم international system بھی کہتے ہیں اس میں seven fundamental quantities ہیں یعنی کہ seven base quantities ہیں like انہوں نے کیا تحیہ ہے انہوں نے کیا بتایا کہ ہمارے پر جو length ہوگی اس کا unit ہوگا meter اور ہمارے پر جو mass ہوگا اس کا unit ہوگا kilogram اور جو time کو measure کریں گے ہم second میں measure کریں گے temperature کو measure کریں گے kelvin میں current کو measure کریں گے ampere میں amount of substance یعنی کہ کسی بھی shake کی جو مقدار ہوگی اس کو measure کریں گے mole میں اور luminous intensity یعنی کہ روشنی کی شدت کو کس میں measure کریں گے candela میں measure کریں گے تو یہ تھی ہمارے پاس seven base quantity ایسا ہی system میں اس کے علاوہ جتنی بھی quantities ہیں اس میں کیا ہیں drive quantities ہیں اور like یہاں پر ایک interesting effects آپ تمہیں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے different طرح کی units کو دیکھا ہوگا like وہ units جو capital letter سے start ہوتے ہیں وہ scientist کے نام پر بنائے جاتے ہیں جو small units ہوتے ہیں وہ scientist کے نام پر نہیں ہوتے یعنی کہ جو scientist کسی بھی quantity کی بارے میں بتاتا ہے like force کی بارے میں force کا concept کس نے دیا newton نے دیا تو force unit ہم رکھتے ہیں newton اور اس کو capital letter ہم show کرتے ہیں like ہم بات کرتے ہیں کہ temperature کا concept کس نے دیا kelvin نے دیا تو kelvin ہم scientist کے نام پر کیا رکھ دیا اس کا unit رک دیا اور ہم اس کو capital کے سے denote کرتے ہیں like current کا concept کس نے دیا empire نے دیا تو empire کے نام پر ہم نے کیا رکھ دیا اس کا unit رکھ دیا اور اگر کوئی بھی capital لیٹر آپ کو نظر آئے تو مطلب وہ scientist کا نام کو کیا system ہوتا ایسا جو تمام تر system کا مجموع ہوتا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے عزارت دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ